کال ابو زرین حضرت ابو زرین اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد فرمایا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا گیا ہوتا میں درخت ہوتا جانور کھا گئے ہوتے اللہ حکر مائنی میں نو کانو جمی دردان کی تی مار نکمی کدے اگے ککڑاں اوبالے نو کوئی آنکھے ذلفان والے نو تو کہا کاش کہ میں درخت ہوتا اور کاٹ دیا ہوتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک کچی اینٹ اٹھاتے ہیں پھر نیچے رکھ لیتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں پھر رکھ لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کاش کہ میں یہ اینٹ ہوتا ہوتا حضرت سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ درخت کے نیچے بیٹھے تھے ایک چڑیا ایک شاک سے اڑ کے دوسرے شاک پہ جاتی وہاں سے ان کے پھر دوسری شاک پہ جاتی تو حضرت صدیق اکبر ہو پڑے کہا چڑیا کتنی موج میں ہے جس شاک پہ چاہے بیٹھتے ہیں اور قیامت کے دن ترا حساب بھی نہیں ہوگا کہا فسے تو ہم ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگوں نے کہا حضور آپ بوڑے ہوگئے ہیں حضور کی مبارک داڑی میں سفید بال سرینور میں بھی سفید بال اگرچہ ان کی تعداد محدود تھی لیکن ظاہر ہوئے کہا سورہ حود اور اس کی مماثل صورتوں نے مجھے بوڑا کر لیا ہے چونکہ ان صورتوں میں اللہ کے عذابوں کا ذکر ہے آخرت کا ذکر ہے یہ وہ بابرکت وجود ہیں وہ بابرکت ذات ہیں کہ جن کے دامن پہ گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے اور میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کہاں کھڑے ہیں حضور نے حضرت آئیشہ سے کہا زوجہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبوبائے محبوبے کائناہ لیکن ان سے بھی میرے حضور نے کہا آئیشہ گناہوں کو کبھی چھوٹا نہ سمجھنا گناہوں کو حقیر نہ سمجھنا کہ یہ چھوٹے ہیں کوئی بات نہیں سے کیا ہوگا اس دن حساب ہوگا اس دن پوچھا جائے گا تو اپنی زندگی کو مرتب اور منظم کر کے رکھو ہم بہت سارے گناہ دائیں بائیں دیکھ کے کرتے ہیں جب ہم معاشرے میں برائی پیلیو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو نا یہ سارے کر رہے ہیں تو میں ہی بہتہ متقی آگیا ہوں دائیں بائیں دیکھ کے گناہ کرتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں اچھا اگر وہ نہ بخشا گیا تو پھر جہنم میں جانا کو بھول ہے تو دائیں بائیں دیکھ کر تلے رو جاتے ہیں حضرت عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں دوستانہ تھا انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے عہد کیا کہ ہم میں سے جو شخص پہلے فوت ہو گیا وہ دوسرے کو خواب میں ملے اور قبر کے حالات بتائے اچانک حضرت عمر کا بھی سال پہلے ہو گیا سال کے بعد حضرت عمر خواب میں ملے اس نے کہا باس مجھے وعدت و یاد تھا لیکن سخت حسابان پڑا تھا تو میں تو اس کے اندر لگا رہا تو اب کیا ہوا کہا پھر اللہ نے کہا چلو اس کو یوں ہی معاف کر تو کہا چھٹ کے ابھی ابھی آ رہا ہوں تو میں نے کہا وعدہ پورا کر رہا ہوں میں اور آپ ٹھیکے دار بن جاتے ہیں جنت کے ہمارے پلے عمل ہے کیا ہیں تو ریاکاری کے شکار ہے ہمارے عمل کہ محبوب نے اشارت فرمایا اگر تم اللہ پر توقل کرنے کا حق ادا کرو وہ تمہیں ایسا رزق دے جیسا پرندوں کو دیتا ہے کہ جب وہ صبح اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں انسان کو تو پتا ہے کہ میں نے کمائی کے فلان اڈے پہ جانا ہے دکان پہ بیٹھنا ہے فیکٹری میں جانا ہے فلان جگہ مزدوری کرنی ہے لیکن ان کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کہاں جانا ہے جب صبح نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں اور جب واپس شام کو پلٹتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں پھر جس کی جو ضرورت ہے اللہ اس کو وہ نصیب کرتا ہے سارے پرندے ایک جیسی غزہ نہیں لیتے ہیں اسی طرح مختلف جو اللہ تعالی نے مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کی اغزیہ ایک جیسی نہیں ہے کچھ پرندے کچھ کھاتے ہیں کچھ کچھ کھاتے ہیں اللہ سب کو ان کی ضرورت باہم باہم جاتا ہے بلکہ میں کہا کرتا ہوں یہ جو ہنس ہے یہ دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور یہ سچے موٹی کھاتے ہیں اور ہم اگر کسی دوائی میں استعمال کرنے کے لیے ہمیں مطلوب ہوں تو ہزاروں لاکھوں روپے دے کے ہم کسی سے لیں تو پھر بھی بعض کاتھ یقین نہیں ہوتا کہ یہ خالص ہیں یا ناخالص ہیں لیکن اس جانور کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے یہ موٹی روزانہ صبح و شام چاہیے ہوتے ہیں اور ایک جانور نہیں دنیا کے اوپر کروڑوں میں میرا رب ہر روز ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرماتا ہے تو جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہوتی ہے بان توقل پنچھی اڑتے خرچنا پلے زیرا ہو جب وہ گھر سے اڑتے ہیں تو خالی ریٹ ہوتے ہیں اور جب وہ شام کو آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو کوئی اڈا رزتہ مقصوص ان کے لیے نہیں ہے اور سب سے اچھا کھاتے ہیں وہ جو امرود کا بار ہوتا ہے اس میں اگر آپ دیکھنا ہو کہ سب سے اچھا میٹھا امرود کونسا ہے تو وہ وہ ہوگا جس کو دوتے نے چونچ لگائی ہو چونکہ یہ سب سے اچھا پھل پورے بار میں ایک نہ ہوتا ہے ایکسپورٹ کوالٹی یہ اس سے بھی بہتر کوالٹی لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے اچھا رکھا ہوا ہے تو اللہ نے یہ انتظام کیا ہوا ہے تو فرمایا میرے حضور نے اگر تو اللہ پر توقل کرنے کا جو حق ہے اس کو ادا کر دو تو وہ تمہیں بھی ایسے ہی رزق تا کرے جیسے پرندوں کو رزق تا کرے اگر توقل تمہیں نصیب ہو جائے رابعہ بس ریا کہ ہاں مہمان آئے تو خادمہ نے کہا مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے کیا کیا جائے کہا انہیں کھانا کھلا ہو تو کہا کہ صرف ایک روٹی پڑی ہوئی ہے تو مہمان چار پانچ ہے کمز کم آٹھ دس روٹی ہیں جائیں تو فرما اچھا اس روٹی کو اللہ کے راہ میں خیرات کر دو تو خیرات کر دیا گیا تھوڑی دیر کے بعد دروازے پر دست تو کوئی ہے من الالباب دروازے پر کون ہے کہا فلان کا فرستادہ غلام میرے آقا نے آپ کے لیے کھانا بیجے خادمہ نے کھانا اصول کیا اور کپڑا اٹھایا گنا تو چار روٹی ہیں تو کہا جلدی جلدی اس کو واپس کر دو اس کے آقا نے کسی اور گھر بیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آگیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پر دست تو کوئی اچھا من دکالباب دروازہ کس نے کھٹ کٹایا کہا فلان کا فرستادہ غلام خادمہ نے کھانا وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا تو گنا تو چھ روٹی ہیں دی کہا اس کے آقا نے کسی اور ہاں بھیجا ہوگا یہ غلطی سے ہمارے گھر آگیا کھانا واپس کر دیا پھر دروازے پر دست تو کوئی تو پوچھا دروازے پر کون ہے کہا فلان آقا کا بھیجا ہوا غلام انہوں نے کہا یہ کھانا حضرت رابیہ کو دے کے آنا ہے تو خادمہ نے وصول کیا حضرت رابیہ نے کپڑا اٹھایا گیا تو دس روٹیاں تھی کہا ہاں یہ کھانا ہمارا اس کو رکھ لو اور مہمانوں کو کھلا دو کہا حضرت پہلے دو بھی تو آپ کا انام لیتے تھے اور اسی دہلیس پہ آئے تھے کہا میرے رب کا وعدہ ہے جو ایک دیتا ہے میں اس کو دس دیتا ہوں تو پہلے چار روٹیاں تھی پھر چھے روٹیاں تھی میں نے کہا مالک دس دے گا تو تیری بندی وصول کرے گی تو اگر اس پہ توقل قائم ہو جائے اس پہ بروسہ قائم ہو جائے وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کو گمان بھی نہیں ہوتا جب انسان اللہ کے فضل پر توقل قائم کر لیتا ہے تو پھر کام کا